دورہ آرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے کومک کرکٹ ٹیم کا اعلان آج ہوگا کپٹان بابر آزم، سائم ایو، فخر زمان، محمد رزوان، افتخار احمد شاداب خان شامل ہوں گے شاہین شاہفریدی، محمد آمیر، ارفان خان نیازی، نسیم شاہ، زمان خان، حارس روف بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے اسامہ میر، ابرار، احمد، اماد وسیم، اباس آفریدی، اسمان خان بھی شامل ہوں گے آزم خان کی شمولیت فٹنس سے مشروط ہے اپڈیٹ کریں اہم خبر سے دورہ آرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے کومک کرکٹ ٹیم کا اعلان آج کیا جائے گا کپٹان بابر آزم، سائم ایو، فخر زمان، محمد رزوان، افتخار احمد شاداب خان شامل ہوں گے شاہین شاہفریدی، محمد آمیر، ارفان خان، نیازی، نسیم شاہ، زمان خان، حارس روف بھی ٹیم کا حصہ ہیں جبکہ اسام امیر، عبرار احمد، اماد وسیم، اباس آفریدی، اسمان خان بھی شامل ہوں گے آزم خان کی شمولیت فٹنس سے مشروط ہے آج قومک کرکٹ ٹیم کا اعلان ہو جائے گا کپٹان بابر آزم، سائم ایو، فخر زمان، محمد رزوان، افتخار احمد، شاداب خان شامل ہوں گے اور بھی جو پلئرز ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے مزیرالہ ہاؤس میں سنگ کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا امن و امان کے قیام سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں گزشتہ روز کراچی سمیت سنگ میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس میں صدر عاصف لے زرداری نے کراچی میں فیصلہ کن ٹارگٹیڈ آپریشن کے احکامات دیئے تھے اپڈیٹ کریں اہم خبر سے وزیرالہ ہاؤس میں سنگ کی اپکس کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا اس جلاس کے حوالے سے محمد اشد ہمیں بتائیں گے جی محمد اشد آجی بلکل دیکھیں گزشتہ روز وزیرالہ ہاؤس میں ایک غیر معمولی اجلاس ہوا امن و امان سے متعلق سنگ کی حوالے سے اور اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے صدر پاکستان عاصف علی زرداری اس اجلاس میں جو سب سے اہم ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے وہ کراہ خاص طور پر کراچی کے سٹریٹ کرائم کی حوالے سے ڈیسیجن لیا گیا اور یہ فیصلہ بھی سامنے آیا کہ کراچی میں ایک فیصلہ کون پولس کا آپریشن شروع کیا جائے گا جس میں سٹریٹ کرمینل سے خلاف کاروائی کی جائے گی اسی تناظر میں آج وزیرحالہ ہاؤس میں ایپکس کامیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے یہ اجلاس وزیرحالہ ہاؤس میں اس وقت جاری ہے اور بتائے یہ جارہا ہے کہ اس ایپکس کامیٹی کے آج کچھ اس طرح کے فیصلے لیے جائیں گے جس میں خاص طور پر پولس اور دیگر کانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو سٹریٹ کرمینلز ہیں یا پھر اس کے علاوہ کچھے کے علاقے میں جو ڈاکویں ان کے خلاف کاروائیاں کرنے میں جن مشکلات کا سامنا آتا ہے تو ان چیزوں کو دور کیا جائے گا خاص طور پر انویسٹیکیشن اور پروسیکیوشن کے حوالے سے جو کامانین ہیں اس میں ترامیم کے حوالے سے بھی پولس اور دیگر کانون نافذ کرنے والے اداروں کی تجاویز جو ہیں وہ لی جائیں گے اور بعد ازہ ان تجاویز کو سن کابینہ کے سامنے بھی رکھا جائے گا آج سن کابینہ کا بھی اجلاس جو ہے وہ وزیرعالہ ہاؤس میں ہوگا دو بجے جس میں یہ تمام تجاویز جو ہیں وہ رکھی جائیں گے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سٹریٹ کرائم اور کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے آج اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے اور اب جو کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کچھے کے علاقے میں اور کراچی میں خاص طور پر سٹریٹ کرائم اور ڈاکوں کے خلاف جو ہے وہ ایک گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے گا اور اس آپریشن میں نہ صرف پولیس ہوگی بلکہ دیگر کانون نافذ کرنے والے ادارے بھی پولیس کو سپورٹ کریں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جن ایکیپمنٹس کی سن پولیس کو اس وقت ضرورت ہے جن گیجٹس کی ضرورت ہے جن جن اصلے کی جو ہے ان کو ضرورت ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سن پولیس کو پروائیٹ کی جائیں گی خاص طور کے اوپر جو ائر سرویلینس ہے اس حوالے سے بھی سن پولیس کی جانب سے ایک روکویسٹ کی گئی تھی وفاقی حکومت سے اس روکویسٹ کو بھی ایکسٹرپ کیا گیا ہے وفاق کی جانب سے اور اب وفاقی جو دیگر ادارے ہیں وہ ائر سرویلینس بھی کچھے کے علاقے میں کریں گے جی جی ٹھیک ہے محمد اشد ہمیز حوالت سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا صدر مملکت عاصف علی زرداری نے کراچی میں فیصلہ کن ٹارگٹیڈ آپریشن کا حکم دے دیا امن و امان اور کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن سے مطالق اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کراچی میں سٹریٹ کرائم کے خلاف خصوصی آپریشن شروع کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہتے ہیں کراچی میں آپریشن ایسا ہو کہ شہریوں کا اعتماد بحال ہو تفصیلات دیکھئے اس رپورٹ میں صدر عاصف علی زرداری کی زیرے صدارت سندھ میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر اہم اجلاس وزیر آلہ ہاؤس میں منقض ہوا عاصف علی زرداری کو وزیر آلہ سندھ نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی صدر عاصف علی زرداری کو وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے دورا نے بریفنگ بتایا کہ کراچی میں سٹریٹ ٹرائم اور کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن سے امن و امان کی مجموعی صورتحال میں بہتری آئی ہے اجلاس کے دوران آئی جی سندھ نے صدر عاصف علی زرداری کو امن و امان اور کراچی میں سٹریٹ ٹرائم پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں روان سال کے پہلے چار ماہ میں ساٹھ سے زائد شہریوں کو ڈکیتی میں مضامت کے دوران قتل کیا جا چکا ہے صدر عاصف علی زرداری نے وزیر آلہ سندھ کو احکامات دیتے ہوئے کہا کہ میں کسی صورت زمینوں پر قبضے کی اجازت نہیں دوں گا چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے خصوص اقدامات کریں سندھ حکومت کو وفاق سے جو بھی اصلہ اور دیگر سہولیہ چاہیے وہ مہیا کروائیں گے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر بڑے فیصلوں کی منظوری بھی دی گئی دوسری جانب سندھ کابینا اجلاس سے قبل آج صبح ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے ایپ ایکس کمیٹی اجلاس میں قیام امن کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے جبکہ آج سندھ کابینا اجلاس بھی شیڈول ہے تو دوسری جانب آئے میں مشن قیامت سے قبل روان ماہ کے وز تک بجٹ اہداف پر کام کرنے کا فیصلہ نیا قرص پرگرام سائن کرنے کے لیے وزارت خزانہ کی مطالقہ وزارتوں کو اہداف مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سی پر بات کرنے کے لیے مدسیر علی رانہ مرسط موجود ہیں مدسیر بتائیے ذرائع کا کیا کہنا ہے جی ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایس کمیشن روان ماہ کی پندرہ تاریخ کے بعد پاکستان پہنچ رہا ہے اور اس سے قبل وزیراعظم آفیس کی جانب سے معاشی ٹیم انکلوڈنگ وزارت خزانہ جو دیگر متعلقہ وزارتیں ہیں کو بجٹ پر جو تمام اہم اہداف ہیں اس پر کام مکمل کرنے کی ہدایہ جاری کیلئی ہے جو ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے جس میں دیسینس ہے جو ٹیٹ سرویسنگ ہے اور پرکیاتی بجٹ ہے ایس پی آر ٹارگٹس ہیں اور جو دیگر اہداف ہیں اس کو پندرہ مئی تک مکمل کرنے کیلئے ہدایہ جاری کیلئی ہے وزارت خزانہ حکام اس وقت بجٹ کی تیاریوں میں بصروف عمل ہیں اور آئی ایم ایس کا جو نشن ہوگا نئے پروگرام کے فائن کرنے کیلئے جو مضاقرات کے لئے پندرہ مئی کے بعد پاکستان پہنچ رہا ہے اس پر قبل تمام تر اہداف کو مکمل کرنے کی ہدایہ جاری کیلئی ہے درائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایس مشن سے قبل جو برجٹ سٹیڈیجی پیپر ہوگا آئینہ مالک سال دوہزار چوبیس پچیس کے لئے اس کو دفعہ کی قبیمہ سے منظور کروالیا جائے گا اور جو اہداف آئی ایم ایس کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اس پر آئی ایم ایس اس کا جائزہ لینے کے بعد اپنی تجاویز بھی پراہم کرے گا درائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایس کی جانب سے جو تجاویز پراہم کی گئی ہیں ابھی تک اس میں اپنی آر کے ٹارگٹ میں تقریباً 30% گروت کا آئی ایم ایس کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران اس میں اپنی آئی ایس کی جائے اسی طرح ڈیس پروی سنگ کابی سنگر ابھی تقریباً فائنل ہونے کے قریب ہیں اور ڈیس پروی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مدہ سے اور کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کی چینی کانسل ایٹامہ چین کے کانسل جنرل نے وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کا خیر مقدم کیا وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کی چینی کانسل جنرل سے ملاقات ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال کیا اسے پر بات کرنے کے لئے آدل تنولی ہمارے سب موجود ہیں آدل بتائیے ہاں جی دیکھیں وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کراچی کے دورے پر ہیں اور کراچی میں چینی کانسل کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر چینی عملے اور کانسل سے وزیر داخلہ کی جنرل سے ملاقات کی ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے bowで چینی شہریوں اور کانسل زدرخانے میں موجود امطل سے بات چیز کی گئی ہے وزیر داخلہ کی جنرلل سے پاکستان خصوصاً کراچی میں چینی شہریوں کی افازت کے لئے اقدامات سے اگاہ کیا گیا ہے وزیر داخلہ کی جنرل سے چینی شہریوں کی سیکیورٹی بہت عظیظ ہے یہ بات چیز کی گئی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانت سے یہ بھی کہا ہے کہ چینی شہریوں کی آنکھ درافت کے لیے ایسے روپیز برسختی سے عمل کروایا جا رہا ہے چینی شہریوں کی فل پروف سکروٹی یقینی بنانا ہمارا فرض ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانت سے یہ کہا گیا ہے دشمن پاک چین دوستی کو لگت پر جانے کے کوشش کر رہا ہے دشمن کو ایسی ہر سازش نکام بنا دیں گے وزیر داخلہ کی جانت سے چینی کونسٹر آنے کے موقع پر چینی جو اہلکار ہیں ان سے یہ بات چیز کی گئی ہے سازش نکام بنا دیا کہا گیا ہے کہ پاک چین دوستی کو لگتان پنچانے کی کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی چینی کونسٹر جانت نے سکروٹی برین پر مکمل اتمنان کا حضار کیا جی ٹھیک ہے عادل بہت شکریہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے آگا کیا مقصود نے شستوں پر منتقب ممبران سے حلفنا لینے کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت پشاور ہائی کورٹ نے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور اور سپیکر اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا تفصیلی فیصلے کے بعد حلف کیوں نہیں لیا جس سے سیسم عطیق شاہ کی جانب سے کہا گیا اسی پر بات کرنے کے لئے زیشان مرست موجود ہیں زیشان سماعت کا حوال بتائیے جو بالکل جو مخصوص نشستے ہیں اپوزیشن عراقین کا اس پر جو ہے نہیں لیا جا رہا جس پر انہوں نے توہین عدالت کیس دائر کی ہے اور آج اس ترخواست پر سماعت ہوئے سماعت جسٹس اسم عطیق شاہ اور جسٹس وکار احمد نے کی ہے جب سماعت تو شروع ہوئی تو درخواست گزار کے وکیل نے یہی اتدا کی کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد بھی جو سپیکر ہے وہ اپوزیشن کے متخب عراقین سے جو ہے وہ حلف نہیں لے رہے جس پر عدالت نے کہا کہ ایک ہفتے میں جو ہے نوٹس ہم جاری کرتے ہیں وزیرا لاؤ سپیکر کو ہفتے کے اندر جو ہے یہ جواب طلب کرے عدالت نے یہ بھی کہا کہ تفصیلی فیصلہ کے بعد جاری ہونے کے بعد بھی کیوں حلس نہیں لیا جا رہا یہ جو عدالت ہے انہوں نے کہا کہ چودہ روز کے اندر اندر جواب جمع کیا جائے چودہ روز کے اندر جواب جمع کیا جائے سیشان کا گخیل ہمیں پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وشرا بی بی کو بنی گالت سے ادیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے رزوان کاسی ہمیں بتائیں گے کہ فیصلہ کب سنائے جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت نے بوشرا بی بی کو اور ادیالہ جیل منتقلی سے مطلق درخواست چار سمات کے بعد فیصہ محفوظ کا لیا ہے دوران سمات مقلا عثمان ریاض گیل اور سٹیٹ کونسل کی طرف سے دلائل مکمل کا لیا گیا ہیں دلائل مکمل ہونے کے بعد جسٹس نیو گل حسن اور انگریب نے سٹیٹ کونسل سے کہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں سکیوٹی خطرہ ہے جیل میں صفات ہوگی دوسری جانب آپ کہتے ہیں جیل میں سکیوٹی خطرہ ہے بنی گالا گھر میں منسکل کرتے ہیں اور مقین عثمان گیل نے کہا کہ ایک ہی دن میں چند گھنٹوں میں سب جیل کا سارا مکمل کر دیا گیا ہے اس پر عدالت نے کہا کہ سپری جیل نے کہا کہ گنجائز سے زیادہ خواتین ہیں انہیں نہیں رکھ سکتے اور میرا تو خیال ہے کہ یہ پہلے سے تیہ کیا جانبی کا تھا کہ بشا بی بی کو بنی گالا منسکل کرنا ہے اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں ڈیپیشن ایک لیٹ میں تیار ہو گیا ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پہلے سے تیہ شدہ تھا کہ بشا بی بی کو منسکل کرنا ہے رکلا کے دلائر مکمل ہونے کے بعد عدالت نے بہت سا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے رزوان کاسی ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ اور انٹی کرپشن عدالت پرویز الہی اور دیگر کے خلاف پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کا مقدمہ سابق وزیر علیہ پنجاب پرویز الہی اور محمد خان بھٹی سمیت دیگر کے خلاف کیس پر سمات عدالت نے آئندہ سمات پر پرویز الہی اور دیگر ملزمان کو فرد جرم آئید کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائیے جو بھی کوئی لہور کی انٹی کرپشن عدالت میں پرویز الہی اور دیگر کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر کرونی بھرتیوں سے متعلق کیس کی سمات ہوئی تو عدالت نے آئندہ سمات پر پرویز الہی اور دیگر ملزمان کو فرد جرم کے لیے طلب کرتے ہوئے کاروائی تیرہ مئی تک ملدوی کر دی دورانے سمات عدالت کو یہ بتایا گیا کہ پرویز الہی ابھی مکمل طور پر صحر یاب نہیں ہوئے اور اسی وجہ سے ان کو جیل سے لاکر عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا عدالت نے اس حوالے سے پرویز الہی کی حاضری معافی کی ترخواست مندور کر لی اور یہ حکم لیا کہ آئندہ سمات پر پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرمائی کی جائے گی اور تیرہ مئی کو پرویز الہی سمیت تمام ملزمان کی عدالت میں حاضری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے جی ٹھیک ہے حاضری کو یقینی بنایا جائے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ گندم درامت سکینڈل کی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ نگران حکومت کے دور میں نیجی شعبے کو گندم باہر سے منگوانے کی کھلی چھوٹ دی گئی وزارت تجارت اور ٹی سی پی کی تجاویز کو نظر انداز کیا گیا گندم درامت سکینڈل کی انکوائری میں اہم انکشافات نگران دور میں نیجی شعبہ دھڑا دھڑ گندم منگواتا رہا اضافی گندم درامت کرنے سے تین سو ارب روپے سے زائد کا نقصان وزیراعظم کی جانب سے بنائی جانی والی تحقیقاتی کمیٹی کو تفصیلات ملنا شروع ہو گئی ہیں ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کی سفارش پر نیجی شعبے کو مقرر حد کے بجائے درامت کی کھلی اجازت دی گئی کسٹم ڈیوٹی اور جی سٹی کی چھوٹ بھی دی گئی نگران وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے سمری ارسال کی 28.18 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی اور 2.45 ملین ٹن درامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا پاسکو اور صبائی محکم مطلوبہ حد 7.80 کے بجائے 5.87 ملین ٹن گندم خرید سکے اور پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر کسان تنظیموں کا مل کر احتجاج کا فیصلہ کل لائے حمل کا اعلان کیا جائے گا خالد حسین بارٹ چیرمن پاکستان کسان اتحاد فلور میلز سیڈ اور فیڈ میلز نے اوپن پالیسی سے فائدہ اٹھا کر گندم کی خریداری شروع کردیسی پر بات کرنے کے لئے عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو عمران کیا تفصیلات ہیں پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری میں تقریر کسان تنظیموں کا مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ ہے کوکر گروپ کے سوا کسان اتحاد کے تمام گروپ مل کر جد جد کر کرنے پر متفق ہیں اس سوالے سے کسان بور کا بھی احتجاج میں شکل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جنبی کے روز لا احمبل کا علاق کیا جائے گا خالد حسین بارک کا یہ کہنا ہے جیئرمین پرسنٹ کسان اتحاد کی کہنے کے احتجاج کے دوران تمام شرعوں کو بند کیا جائے گا دوسروں میں کسان بوری شریف ہو گئے جبکہ لاہور میں دوسری طرف فلور ملز فریق ملزیں فریداری شروع کر دی ہے فلور ملز 10 لاکھ تنگ فریداری کا حدد رکھنی ہے جبکہ فرید ملز 10 لاکھ تنگ کا حدد اس سال حکومت کی طرف سے ان پاریسی کا فائدہ پھائے جائے گا ملز کی طرف سے یہ پہلی ملز حکومت کی وجہ فریقہ سیکٹر کنگ کا حدد رکھنی ہے اور اس وقت تک سیکم نمی علی قدم کا حدد جی امران شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا سندھ ہائر کورٹ میں لاپتہ شہریہ سمیر آفریدی کی بازیابی کی درخواست کے سماعت عدالت میں سیکریٹری داخلہ سندھ کو فوری طلب کر لیا عدالت نے ڈی آئی جو انویسٹیگیشن کو بھی طلب کر لیا ہے لیاقت رانہ کراچی سے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے جی لیاقت سندھ ہائی کورٹ کے جسٹرس نعمت اللہ پلپوٹو اور جسٹرس خادم شہنٹونیوں پر مشتمل ڈیویجن بینج میں سمیر آفریدی سمیت دیگر لاپتہ افراد کے بازیابی کے لئے دائر درخواستوں کی سماعت شروع ہوئی تو پولیس کی طرف سے جو ریپورٹس پیش کی گئی تھی عدالت میں اس پر عدم اتنان کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر سیکٹری داخلہ سندھ اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو طلب کر لیا جبکہ وفاقی سیکٹری داخلہ کو نوٹر جاری کرتے ہوئے ان سے بھی جو لاپتہ افراد ہے ان کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لیا ہے عدالت نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ جب جبری گمشدگی کا تائین ہو چکا ہے تو بتایا جائے کہ یہ بندہ کس کے پاس ہے اس دوران سماعت لاپتہ شہری سمیر افریدی کی والدہ نے عدالت میں زارو کتار رونا شروع کر دیا اور دہائیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے اور سچائی سامنے نہیں لا سکتے تو عدالتیں بند کر دیں میرے بیٹے کی بازیابی کے لئے میں عدالتوں کے چکر کٹ رہی ہوں میری ایک کانگ بھی کٹ چکی ہے جبکہ میرے بچے کے جو بچے ہیں وہ جیتے جیتیم ہو گئے ہیں سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سمیر افریدی جبری طور پر لاپتہ ہے جی آئی ٹی اور ٹاسک فورس اجلاس میں تائین ہو چکا ہے جبکہ سمیر افریدی کی والدہ کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی حکومت تو خود دہشتگرد ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو گرفتار کر کے انہیں دہشتگرد بتا جاتی ہے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں عدالت نے متعلقہ اداروں سے رپورٹس طلب کرتے ہوئے حدایت کی ہے کہ حراستی مراکت کی بھی رپورٹ پیچھ کریں کہ وہاں کتنے لاپتہ شہری ہیں اور کس جرم میں بند ہیں جی چھیک ہے لیاقت رانہ ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ